اسلام علیکم میں ہوں ایمان علی ٹی این این ڈیجٹرل میں خوش آمدید علی عبید گڑھاپور کی فائیڈل وار دیکھ پیڈار پاکستان جلسہ کر کے دکھاؤ گا اور ایک روابط نہیں ہوں گے تب تک گورننس ڈیلیورنس اور اپلیمنٹیشن ان تیلوں میں بڑے مسائل آتے ہیں چونکہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ رافتہ بھی ہو اور عوام کی رائے جو ہے حقیقی جمہوریت ہے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس کو بڑا ٹیکنیکلی دیکھ کے تمام ان چیزوں کو دیکھ کر جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں ان کو کور کیا گیا ہے اور جو بھی کمیاں اس سے پہلے کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو پتا ہے کہ بہترین گنجائش ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس کو بنایا گیا ہے اور انشاءاللہ عوام کو میں یہ میسیج دے رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ سے ایک کہا ہے کہ اصل ٹیم جو گورنمنٹ کی ہے یا میری ایس چیف بلشتر ہے وہ عوام ہے اور عوام کو اختیار ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ عوام کو اختیار ملے گا تو عوام کے مسائل حال ہوں گے جتنے بھی ہمارے افسران ہیں چونکہ وہ ٹیکس پیئر منی کے ساتھ وہ اپنے عوضوں پر برجمان ہیں اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو ریلیف دینا ہے عوام بھی خدمت کرنی ہیں ہماری ایک بہترین ٹیم ہے ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی جو ہم نے نائنٹی نائن پوائنٹ کا ایک ایجنڈا دیا تھا اس پہ بڑا بہترین کام ہو رہا ہے مجھے امید ہے کہ اس پورٹل کے بعد یہ سسٹم کے تحت یہ انشاءاللہ چلے گا اور اس کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو عوام کے لیے ضروری ہیں کوالیٹی آپ کے ایریا میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کی کوالیٹی پہ آپ خود جائیں اور تو خود آپ چیک کریں چیزوں کو اون کریں اپنے ایریا کو اون کریں کیونکہ یہ آپ کے ٹیس کے پیسے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں آپ کی اونرشپ کے بغیر کوالیٹی کو انشور کرنا بھی مشکل ہے اور بروقت جو کام کی تکمیل ہے وہ بھی مشکل ہے اسی طرح جو بھی مسائل آتے ہیں جہاں پر بھی آتے ہیں اس کا بیفور اور آفٹر کا کانسپٹ ہے بیفور اور آفٹر ایک کانسپٹ کے بعد جب تک وہ شہری جس نے یہ کمپلینٹ کی ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا تب تک یہ اوپر جاتی جائے گی اگر ایک کنسرنڈ افسر اس میں ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد اس سے اوپر کا جو آفٹر سر ہے اس کو یہ ان ڈیس کے بعد جن دنوں میں اس نے پریکٹیکلی حل ہونا ہے اگر نہ ہوئی تو اس کے اوپر کا جو آفٹر سر ہے اس کے پاس جائے گی اور دوبارہ نیچے نہیں جا سکتی پھر اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ بال لکل جائے گی ایک دفعہ اور پھر ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ ریوارڈ اور ایوارڈ بھی کیا جائے گا جو بھی اچھی پرفارمنٹ دیں گے ان کو ہم ریوارڈ کریں گے اور ان کو ہم ایوارڈ بھی کریں گے اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے تمام جتنے وزران ہیں وہ سب بھی اپنے اپنے ڈیپارپنٹس میں اس پورٹل کو فالو اپ کریں گے مانیٹر کریں گے اور تمام جو افسران ہیں وہ بھی اس کو مانیٹر کریں گے اور ذمہ داری بہترین طریقے سے نبھائیں گے میں خود اس کو مانیٹر کروں گا آج میں عوام کو اختیار دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ عوام کے جو جینئرین مسائل ہیں ان پہ جب بھی وہ کوئی چیز اجاگر کریں گے تو پہلے پوریٹی عوام ہے اور آج اس کا آغاز اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم عوام کو آج اپنا ایک اختیار حوالے کر رہے ہیں جو ہمیں عوام نے اختیار دیا ووڈ دے کے یہاں بٹھایا آج وہ اختیار ہم اپنی عوام کو دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ آ کے خود اپنے مسائل کے حل کو جاگر کریں اور انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ ہماری ایولیشن اور انیلیسز بھی کریں گے کہ کیا ہم آپ کے مسائل حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس پورٹل جو بھی ڈیٹا ہے وہ اسی طرح میڈیا سے شیئر ہوگا اور اس کی پروفارمنس کتنی شکایات آئیں اس پہ کیا عمل درامت ہوا کس طریقے سے ہوا اگر کس نے بھی غلط کام کیا اس کو سزا ہوئی نہیں ہوئی اور آخری بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اصلاح پہلے ہے سزا بات دیں ہے اصلاح کر لے ونہ سزا کے لیے تیار لیں اس کے علاوہ مرڈ ڈسٹرک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ عمران خان صاحب کا بھی ایک ہمیشہ سے ایک خواب تھا اور ایک ان کی ہمیشہ سے ایک کوشش تھی کہ چونکہ ہمارے جو مرڈ اضلاح ہیں یہ پیچھے رہ گئے کافی تو ہمارا ایک مین فوکس ان کے اوپر ہے اور اس کے اوپر قبائلی جلگے ہم نے کیے اور تمام افسران کو ہم نے تاسکنگ کی وہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں میں ایک دوہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تمام ان افسران کو اس کے حوالے ہماری اون سے میٹنگ بھی ہے دوبارہ فالو اپ کی کہ آپ لوگوں کے جو بیسک مسائل ہیں وہاں پر مرڈ ڈسٹرک کے سب سے پہلے انفرسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے اور علاقوں میں اس کے لیے جو بھی ہمارے این ایس ای شیئر کے حوالے سے جو ہمارے فنڈز ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو فارن فنڈڈ ہمارے پروجیٹ شروع ہیں جو ہمارے اپنے اے ای پی کے پروجیٹ شروع ہیں ان کے حوالے سے آپ فالو اپ کر کے اپنی چیزیں فورم سے پہلے یہاں بھیجیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی چیزیں نہیں ہو رہی آپ ہمیں یہاں پر ان سے انفارم کریں تاکہ ہم ان کے لیے ان کا مدعویٰ کرنے کے لیے جلدی ایکشن کریں مرڈ ڈسٹرک ہمارا پریارٹی ہے اس وقت اور وہاں پر جو سروی کے حوالے سے لوگوں کی شکایات ہیں آل ایڈی ہم نے جمیڈی کمیشنرز کو بتایا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جل جو سروی کے حوالے سے بعد میں فیڈرل گورمنٹ سے جو پیسہ آتا ہے دیر سویر ہوتی ہے وہ بات کی بات ہے لیکن ہماری سروی مکمل ہونی چاہیے اس پر بین فوکس ہے مرڈ ڈسٹرک کے اندر جو بھی اپائٹمنٹس ہیں روزگار ہم نے دینا ہے انہوں جوانوں کو وہاں پر بچوں اور بچیوں کو تو ایک پالیسی میں نے دھی ہوئی ہے اور اس پالیسی کو میں سٹرکلی فالو کروں گا اور کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی خلاف فرضی کرنے کی کہ کوئی بھی وہاں کے ڈومیسائل کے علاوہ بندہ بھرتی نہیں ہوگا وہاں پر یہ روزگار ان کا حق ہے ان کا علاقہ ہے اور ان کے لیے جو روزگار ہے اس پر کوئی بھی اس کے بعد ڈاکہ نہیں مار سکتا اسی طرح ہمارے جو مائننگ کے وہاں پر ہمارے ریبزارفز ہیں بہت بڑے بڑے اس کے اندر انلیگل مائننگ ہو رہی ہے اس کی روکتان کی جائے اور میں تمام مرڈ ڈسٹرک ان ازلاع کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ پریوریٹی ون ہے اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے پریوریٹی دی جائے گی اور آپ کو لیگلی جو لیس کیا جائے گا تو اس پہ پہلے آپ کو پریوریٹی دیں گے آپ آئیں اور آپ لیگلی اپنے روزگار بچوں کے روزگار اور حکومت کو بھی اسے فائدہ ہوتا ہے اور حکومت کے علاوہ بھی بڑھتا ہے تو اس میں آپ پریوریٹی ون ہیں اگر ہم ان لیگل مائننگ بند کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ آئیں اور آپ لیگل مائننگ کر کے اپنے لیے بھی کام اور کاروبار کریں اور اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہو اسی طرح ہمارے جو لوگوں کی واپسی کا مسئلہ ہے کچھ ایریاز میں واپسی ہو چکی ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو پیمنٹس کے حوالے سے ان کا جو یہ طریقہ کار ہے ہمیشہ سے میرا اس پہ اعتراض ہے اور رہے گا کہ وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور اس طریقہ کار کے سلو ہونے کی وجہ سے لوگوں کافی مشکلات آئی ہیں اور ہم انشاءاللہ کوری کوشش ہے ہماری کہ ہم جل سے جل جو ہے ان لوگوں کو دوبارہ جہاں جہاں پہ بھی ایریاز کلیرز ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے ان لوگوں کو دوبارہ ہم اپنے ایریاز میں دوبارہ بات کریں انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارا کام جاری ہے کچھ ٹائم لائنز ہیں کچھ ایریاز ابھی کلیر نہیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے جو چیک پوست ہیں بہت سی چیک پوست ایسی ہیں کہ جو ہم ختم کرنے لگے ہیں کیونکہ عوام کو اس سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے امن و امان کے حوالے سے آپ لوگ بھی کذار ادا کریں کیونکہ عوام کے ساہن کے بغیر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا اسی طرح چیک پوست کے حوالے سے چیک پوست ہم ختم کر رہے ہیں بہت ساری تاکہ عوام کو تکلیفات نہ ہو اور ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے عوام کے تعاون کے ہمیں بھرپور امید ہے ہمارا ایک اچھا جرگہ سسٹم ہے ہمارا ایک ایلڈر سسٹم ہے ہم اس کو دوبارہ فعال کر رہے ہیں میریوں سے میٹنگز ہو رہی ہیں انشاءاللہ بہت جال ہر زلے کی بھی جو ہم نے میٹنگ پہلے کی تھی گرینٹ جرگہ میں اب زلہ وائز ہر زلے کے مسائل مختلف ہیں اب زلہ وائز جو ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوں گی اور ان کے تمام جتے بھی مسائل ہیں ان سب کا انشاءاللہ مضاوہ ہوگا مارڈ ڈسٹرکٹ میں ہمارے جو پراجٹس ابھی آنے والے ہیں میں کچھ کبھی سنانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ انشاءاللہ ایک بہترین طریقے سے انفرسٹرکچر کے لیے جس میں روڈز ہیں آپ کا ڈرنکی وارٹر ہے آپ کا ایڈوکیشن ہے آپ کا ہیلتھ ہے ہیلتھ کے حوالے سے جو ہم نے وہاں پہ آؤٹسورس کیے تھے ہسپیٹلز کیونکہ وہاں پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے جانے کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے تو آؤٹسورسی اچھا ایک موڈل تھا لیکن انفارچنیٹلی پیمنٹس نہیں کی گئی اور وہ اسپتال جو ہے بہت اچھا کام کر رہے تھے اور بند ہوگئے تو ان کی انشاءاللہ پیمنٹس ہم نے ریلیس کر دی ہیں بہت جل ہیلتھ کے حوالے سے اسپتال دوبارہ فرشنل ہوں گے آپ کو فل جو ہے فیسیڈیٹس وہاں ملیں گی اس کے علاوہ آپ کا جہاں پوٹینشل ہے ٹوریزم کا اس ٹوریزم کے پوٹینشل کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ وہاں پر آپ کا امن ہونا چاہیے تو انشاءاللہ ان ایریاز کو بھی ہم فوکس کریں گے اور ہم اپنے ٹوریزم کو وہاں پہ فروغ دیں گے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ اس طریقے سے بھی روزگار ملیں تو انشاءاللہ بہت اچھے ہمارے بہترین قسم کے ہمارے پلانز اور پوجیکٹس ہیں جو ہمارے جویے کے ساتھ میٹنگ سے ساتھ اور ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس حکومت میں جتنے بھی آپ سے وعدے کیے گئے تھے اور جتنے بھی آپ کے مسائر ہیں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ وہ حل کریں گے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسنٹا کا وزن ہوگا میرے خیال میں باون کلو میرا وزن ہے ایک سو اٹھارہ کلو ٹھیک ہے محمود خان کا جو قعدہ ہے وہ پائن فٹ آٹھ ہی چھو گا میرا قعدہ ہے چھے فٹ تھی نہیں اب یہ موازنہ کرنا کہ اس نے یہ کیا اور اس سے یہ نہیں ہوا اور اس نے یہ کیا اور اس سے یہ نہیں ہوا تو میرا بھی آپ بعد میں کریں گے جب میں اس چیز کو کر کے اس کے بعد جب میرا آپ اعتصاب کریں گے ایکاؤنٹیبیلیٹی میری ہوگی بات یہ ہے کہ پورٹل ضرور بن جاتا ہے اس وقت آپ جتنے بھی سرکاری ہمارے میک میں ہیں ہمارے رولز ہیں ہمارے ایکس ہیں ہماری ریگولیشنز ہیں ان کے لئے آپ دیکھیں کہ ہر چیز مکمل طور پر بنی ہوئی ہے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے پہلی سپیچوں بھی کہا تھا اثر چیز ایمپلیمنٹیشن ہے ایمپلیمنٹیشن کتنی ہوئی دوسری بات ہے ان میں کمی ہوتی کافی جو آپ کو بتائی گئی ہیں تو ان سب چیزوں کو ہم نے کور کیا ہے اس کے اندر کہ ہمارے سر دکھا نہ ہو سکے اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میری شکایتہ مجھے بھیج دیتے ہیں تو میں نے تو سبچہ کے ریپورٹ دینی ہے اس میں کوئی دوری رائے ہے کسی کے ذہن میں ہے یہ بات کہ آپ میرے پہ کمپلینٹ کریں گے اور اس کمپلینٹ کو ایڈریس کرنے کے لئے ریپورٹ ہی میں نہیں کرنا ہے تو میں سبچہ کے ریپورٹ دے دوں گا اس میں ایسا نہیں ہے اس میں بھی فور این آفٹر ہے جب تک سٹی رن مطمئن نہیں ہوگا تب تک وہ بلنگ کرے گی ریڈ وہ گرین نہیں ہوگی تیسرا جس آفیسر کے پاس وہ جا رہی ہے اس آفیسر کے علاوہ ایک تو میرا جو پالیسی ہے سی ایم پالیسی کا جو میں نے سسٹم شروع کیا ہے وہ بھی اس کو فالو اپ کرے گا اور ساتھ میں اس آفیسر کے علاوہ دوسرے آفیسر اس کو اوپر سے اوور لک کریں گے تو یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے انشاءاللہ اس میں اوور سیز کے لئے بھی ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے ہمارے جتے بھی اوور سیز ہیں ہمارے صوبے کے چاہے گا مسئلہ جس بھی کونے میں ہے پاکستان کے ان کو بھی یہیں سے اڈریس کیا ہے چاہے گا چاہے جس دیپارمنٹ میں بھی ہے تو یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے اس میں بینیت ہوئی ہے کام ہوا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس ہو اور جو بھی مسئلہ آتا ہے اس مسئلے کے حل کے اوپر جو ہم نے ٹائم لائنز نہیں ہے جس نے پہلے بتایا آپ کو آپ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے ایک پتہ گھلا کرتا ہے کہ جی میری گلے کی صفائی نہیں ہوئی اس کا ٹائم بھی پذرہ دن تھا اور جو کہتا ہے کہ جی میرا انتقال نہیں ہو رہا اس کا ٹائم بھی پذرہ دن تھا حالانکہ وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے اس میں ہمیں ٹیکنیکل رشوز آ سکتے ہیں صفائی کا تو ایک میرے خاملے گھنٹے کا کام ہے کہ اسی وقت ریپورٹ جانی چاہیے کہ جی یہ علاقے میں صفائی کیوں نہیں ہو رہی اور گھنٹے بھی نہیں تو ایک دن میں کم از کم وہ ایریا کلیر ہونا چاہیے تو اس میں اس طرح کی چیزیں تھیں جو ہم نے ٹھیک کی ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک بڑا جو اتنا ٹائم اس پر اس لیے لگا ہے کہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے اللہ کی ذات مکمل ہے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں ہم ان چیزوں کو ان لیکیونس کو ان گیرس کو ختم کر کے کریں کہ جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے پروفارم نہیں کر پا رہا تھا آخری جو بات ہے احتمال جب سزا ہوگی جب عمل درامت ہوگا ایکشن ہوگا تو عوام کا احتمال جب حال ہوگا تو پھر اس پورٹل کو چلانا اس کا نام ہے سیٹویزن پورٹل اس کو چلانا عوام کا کام ہے انشاءاللہ اور جب عوام کے احتمال سے ہم چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری یہ ٹیمز ہیں وہ ہر محلے اور ہر گلی میں ہمیں فیڈبیک دیں گی کل کے ایونٹ کے بارے میں آپ نے سوال کی ہے پہلی بات ہو یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو جو بھی ہے چونکہ یہ ہمارا ایک اسلام ایونٹ ہے دیتے بھی مسلم ممالک ہے ان کو دعوت دی جاتی ہے اور اس پر انہوں نے کلیریٹی سے بتا دیا ہے کہ ان کی کھڑے رہانے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارا وہ میوزک کے ساتھ ہمارا کمیترانہ پیش کیا گیا تو چونکہ میوزک کے ان کا ایک پالیسی ہے کہ میوزک کے ساتھ وہ اس کو وہ اپریشیٹ نہیں کرتے تو انہوں نے اپنا موقع دے دی ہے اس کے اوپر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ پاکستان کے ترانے سے ان کو ایشو تھا انہوں نے موقع دے دی ہے اپنا میوزک کی وجہ سے وہ ان کی پالیسی ہے اور اپنا بھی ترانہ اس لیے انہوں نے بین کیا ہوا ہے کہ اسے یہ میوزک تھا تو کلیریٹی میرے خیال میں آ چکی ہے انہوں نے خود ہی کر دی ہے اور بہتر انداز بے کر دی ہے دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں جلسے کے حوالے سے انشاءاللہ جلسے کے ہماری بھرپور تیاری ہے ہم تو ہمیشہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں انشاءاللہ اور ہم تیار ہیں اس کے لیے باقی جو بھی ہے اجازت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے نو سی کے حوالے سے جو بھی چیز آئی گی وہ آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ دوسرا جو آپ نے باز کی میں نے لائنڈ آرڈر کا جو ذکر کیا ہے موریڈ ڈسٹرک میں اسی لیے کیا ہے کہ موریڈ ڈسٹرک میں جو بڑا چیلنج ہے وہ لائنڈ آرڈر کا ہے اور میں نے اس پہ تفصیلاً باز کی ہے پہلے اور ظاہر کی پہلے پورے صوبے کا بھی ہے لیکن وہاں پہ زیادہ ہے اس کے لیے ہم دوبارہ جو انگیج کر رہے ہیں اور قبائلی جرگے بلا رہے ہیں اور لوگوں کو ہم انپاور کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کر اپنے ان مسائل میں حکومت کا ساتھ دیں کیونکہ آپریشنز کر کے اور ایکشنز کر کے تو اس سے وہ والے ریزلٹس نہیں ہیں جو ریزلٹس چاہیے تھے تو اب انشاءاللہ جب عوامی جرگے ہوں گے مشران کی جرگے ہوں گے اور وہ بیٹھ کر مل کر تمام ادارے اور پولیس اور ہمارے تمام محکمیں انشاءاللہ عوام کی تاؤن کے ساتھ مل کے ہم جو کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ باری بلد کرے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کا دیکھیں اختیار عوام کا اور ساتھ اصلاح یا صدا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اصلاح پہلے ہے صدا بات میں ہمارے اسلام نے بھی ہمیں ہی تعلیم دی ہے ظاہری بات ہے صدا تو ہوگی جب کوئی بندہ ڈیلیور نہیں کرے گا کام نہیں کرے گا غلق کام کرے گا تو صدا تو اس کی ہو نہیں ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ صدا کی طرف ہم نہیں جا پائیں گے اسے پہلے ہی ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا انشاءاللہ دوسرا جو آپ نے سوار کیا ہے ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ جو کوئی بندے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایشو ہے تو یہ روٹین کے ایشوز ہیں ان میں کافی ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی ہمارے پروجیٹ سے جو پروجیٹ شروع ہوتا ہے تو وہ پروجیٹ ایمپلائیز ہوتے ہیں لیکن انفارشنیٹلی یہاں پر ہم لوگ اس پروجیٹ کے ایمپلائیز کو پروجیٹ ختم ہو گیا ختم ہونے کے بعد وہ ہینڈ ور ہو گیا تو وہ اسی نوے کروڑ روپے سال کا عوام کا ٹیسٹ کا پیسہ ہے کہ میری زیادتی پیسہ تو ہے نہیں تو وہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ان کو رکھ کے اور پروجیٹ کر لیتے ہیں پوریٹیکل پریشر میں آ جاتے ہیں میں پوریٹیکل پریشر نہیں لیتا بڑی صاف بات ہے میری پوریٹی عوام ہے میں ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کھاک نہیں کھا سکتا اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہماری تلخواہ اور پینشن جو ہے پر منت ستاون ارب روپے سہ زیادہ ہمارا ہر مہینے سی تلخواہ اور پیشر کا پیسہ ہے جبکہ میں آپ بڑا کلیر لی بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے جو سٹڈی کیا ہے کرونا کے اندر کرونا میں ٹوئیٹی فائی پرسنٹ کر دیا گیا تھا حاضری کو اور کرونا کے اندر بہتر کام ہوئے مطلب ہے ٹوئیٹی فائی پرسنٹ جو ہم نے پوائنٹ کیے ہوئے ہیں اس وقت اوپر سے لی کے لیچے تک میں کہہ رہا ہوں میں کسی ایک بیٹ میں یا کسی ایک ڈپارمنٹ کی بات نہیں کر رہا تو ٹوئیٹی فائی پرسنٹ پرفارمنٹ بہتر تھی مطلب ہے ضرورت ٹوئیٹی فائی پرسنٹ کی تھی ہم نے سیاسی بھرتیاں کر کے ہم نے اس کو اتنی زیادہ اور امپرائیمنٹ کر لی ہے کہ اب وہ ہمارے پر ایک بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے حالانکہ یہی پیسہ اگر ہمارے پاس یہ ستاون عرب کے بجائے اگر فورٹی سیون بلین بھی ہوتا تو آپ سوچیں کہ ہر مہینے آپ پاس دس عرب روپے ہوتے اور آپ کے جو پروجیکٹس ہیں جو ڈیلے ہوتے ہیں کہ ریلیز نہیں ہوتی عوام کی سہول بیاد کیلئے پروجیکٹس ہیں عوام کے بیسک ایشوز ہیں ان کے اوپر ٹین بلین کا مطلب یہ ہے کہ تقریبا ہر حلقے میں آٹھ کروڑ سے زیادہ آپ ہر مہینے دے سکتے اس صرف ترخواہ اور پینشن میں جو آپ دے رہے ہیں اور اس سے اوور اپلائیمنٹ سے آپ دیکھ لیں کہ ڈیپارٹمنٹس میں بہت سے ایسی جگہیں ہیں آپ خود بہتر سمجھتے ہیں اب ہم کسی کو نکال تو نہیں سہتا کسی کا روزگار ہم نہیں لینے لگے لیکن ہم مزید یہ کام نہیں کریں گے ہم اسی ڈیپارٹمنٹ میں اس سیکٹر میں انویسٹ کریں گے جس سیکٹر میں پوٹینشل ہے اور اس سے وہ ریویلیو جنریٹ کریں اور صوبے کے لیے اور صوبے کے عوام کے لیے پیسہ لائے بجائے لائیبیلیٹی بن کر ہمیں ہمارے اوپر اور عوام کے ٹیس کے پیسے میں بوجھ بنیں تو ہم نے بیسکلی لائیبیلیٹی تو ختم کرنا ہے اور لائیبیلیٹی تو کنورٹ کرنا ہے انٹو پوٹینشل انشاءاللہ اس پر ہمارا کام ہو رہا ہے اور باقیوں بزیادتی کیسے نہیں کریں گے اگر کوئی کسی بھی وجہ سے یہ تو بھرتی ہو گیا ہے اور وہ پراپر بھرتی ہے میریٹ پہ ہے پراپر چینل ہے تو اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن اب یہ جو انٹیرم گومنٹ آئی ہے اس کے اندر ان کے پاس اختیار انہیں سا بھرتی کرنے کا کوئی اٹھانہ سو بندہ انہوں نے بھرتی کر دی ہے وہ جو وظیفے لگا کے انہوں نے کھوٹے دے دی ہے مختلف پارٹیوں کو کہ پانچ بندوں سے تمہارے چار تمہارے تین تمہارے چھے تمہارے یہ جو گھتا انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور بندے بھرتی کر دی ہیں تو میں تو ایسے بندوں کو ترخواد دینے کے لئے نہیں بیٹھا یہاں پر میں کیوں گے غیر قانونی کام کو سپورٹ کروں اس پہ اگر ان لوگ پریشر دیں گے تو جائیں ان کے پاس جو نے غیر قانونی کام کی ہے ملے تو کامی اس سے نہیں ہے تو میں نکالوں گا ان کو اس کے لئے میں تیار ہوں اگر میرے خلاف کو پروٹیسٹ کرتا ہے ایک دوری سو دفعہ کرے یہ عوام کے ٹیسٹ کا پیسہ ہے میں اس کا اس وقت عمران خان کا لگایا ہوا اللہ اور اللہ کی طرف سے لگایا ہوا ایک امین ہوں میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی میں نے امین بننا ہے اس کے لئے میں پریشر بھی دوں گا اور جو غیر قانونی بھرتیہ ہوئی ہیں جو غیر قانونی پروموشنز ہوئی ہیں کس وجہ سے ہوئی ہیں اس کے بھی ایکشن انشاءاللہ ہو رہا ہے سالہ ڈیٹا ہم کلیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو غیر قانونی بھرتیوں کا پراسید ہے یا کوئی غیر ضروری بھرتیوں کا پراسید ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گا میں اس پہ یہ بھی ایڈ کر لوں کہ ہم نے روزگار کو فوکس کرنا ہے روزگار کا مطلب سرکاری نوکری نہیں ہوا تھا اس کے لئے ہم نے ماشاءاللہ اپنے تیس پروجیٹس بھی لانچ کی ہیں جس پہ ہم نوجوانوں کو بچے اور بچیوں کو روزگار دے رہے ہیں اور ہر سیکٹر میں دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہو چکا ہے بہت جلد ہم وہ اپرچیلیٹی لوگوں کو دیں گے لاکھوں لوگوں کو دیں گے کہ وہ آئیں اور اپنا کاروبار کریں انٹرس فری لون ہم دے رہے ہیں ان کو کہ آپ آئیں اور کاروبار کریں اپنا اور روزگار ہماری پیوریٹی ہے مگر کسی عوام کے ٹیسٹ کے پیسے کے اوپر وظیفے دینا کے ضرورت نہیں ہے یہ ہماری پیوریٹی نہیں ہونی چاہیے جو پہلی بات آپ نے کیا ہے دیکھیں جو عدالتی مسائل ہوتے ہیں کسی بھی ہمارے گورنمنٹ فرکشنریس کے اندر تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اور ہمارا ان سے رابطہ بھی ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کر نہیں کوشش کر رہے ہیں کہ جو بیٹ پہ کلیش آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ ایک آرڈر کرتی ہے اور عدالت کی طرف سے ایک اور آرڈر آتا ہے اس کے لئے ہماری عقوبت میں شکر ہیں اب وہ مسائل کافی حالوں نے ایک طرف جا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم کچھ تبدیلیاں بھی لائے ہیں کیسے مسائل پیدا نہ ہو دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ خیل ٹرائیب والی جو آپ ذرنے کی بات کر رہے ہیں ان سے میری دو میٹنز ہو چکی ہیں اس پہ جتنے بھی ان کے قبائل ہیں ان کے تمام قبائل کے مشرار جو ہے وہ آن بورڈ ہیں صرف ایک شخص جو ہے جو ذرنے کو لیڈ کر رہا ہے وہ بیٹنے کو تیار ہی نہیں ہے اور اس کا ایک عجیب و غریق بھی سمکہ ہے اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھیج دو اب بات ہی ہے کہ جب تک اداروں کے ساتھ بیٹھ کے سیکریورٹی داروں کے ساتھ بیٹھ کے میں کیریہ کو کلیر نہیں سمجھتا تو میں اس طریقے سے تو نہیں بھیج سکتا کہ میں لوگوں کے بچوں کو خواتین کو وہاں بھیج دوں اور خدا نہ خواستہ وہاں پہ اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کچھ عرصہ پہلے جو وہاں پہ واقعہ ہوا ہے فورسز کے ساتھ وہ بڑا سیریس واقعہ تھا تو ایسے حالات میں اس طرح کا رسک لینا کہ جی میں لوگوں کے بچوں کو اور خواتین کو وہاں پہ شفٹ کر دوں جبکہ وہاں پہ حالات ہی ایسے نہیں ہے تو میرے خیال میں ذرنے کی وجہ سے تو یہ کام میں نہیں کر سکتا میں لوگوں کے زندگیوں سے نہیں کھیل سکتا ہوں کسی پریشر میں آ کے باقی ان کو میں نے آج صبح ہی میری بات ہوئی ہے اور آج صبح ہی میں نے کمیشن صاحب کو میں نے کل ٹاس کیا ہے دوبارہ اور میں نے اپنے ایم این اے سے صبح بات کیا ہے کہ آپ دوبارہ ان کو انگیج کریں کہ آ کے بیٹھیں اور میری بات اوپر لیول پہ ہو گئی ہے اس کے اوپر کہ ایک ٹائم لائن ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کب تک کلیر کر کے آپ دیں گے جنہوں نے کلیر کرنا ہے ٹائم لائن ہوں نے دینی ہے میں نے تو دینی نہیں ہے تو اب اس کے اوپر ہمارا ایک کنسنسز ہو گیا ہے کہ انہوں نے ٹائم لائن دیئے کہ ہم پوری کوشش کر کے اس ایریا کو انشاءاللہ اتنے عرصہ میں کلیر کریں گے تو میں نے دوبارہ ان کو میسے بھی جو ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہم آپ کو ٹائم لائن جو دیں گے انشاءاللہ جو ان کا پہلے کا ایک ان کی ریزرویشن ہے کہ پہلے بھی ایک ٹائم لائن دیا گیا تھا لگن وہ پورا نہیں کیا گیا تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ میں کسی اور کے ڈالے ہوئے گنگ کا ذمہوار نہیں ہوں میں اپنی زبان کا ذمہ دار ہوں میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں جو وعدہ میں کروں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں اب کسی نے وعدہ کیا پورا نہیں کیا تو اس کا گھر دیکھا ہوا ہے بھائی اس کے گھر جاؤ اسے پوچھو جا کر میں تو اپنی زبان کا اور اپنی بات کا ذمہ دار ہوں انشاءاللہ ذمہ داری اس کا ٹائم لائن دیں گے باقی اس میں جو فائننسز کا جو ایشو تھا تو میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے فائننس دپارٹمنٹ نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے اپنی طرح سے جو فائننشل جیسی وہ اپروو بھی کر دی ہے اصل میں گورننر جو ہے یہ چاہتا ہے وہ کہتے ہیں نا میری خیال میں ایک وہ لڑکا ہے وہ ٹک ٹاک پہ وہ ویلے منڈے والے آئی ڈیز کو دیتے ہیں یہ بیٹھا ہوا ہے نا یہ چاہتا ہے ہمارے صاحب پر فضول باتیں کر لیتا ہے بغیر ثبوت کے بغیر کسی بات کے اب میں نے نوٹس بھیجا ہوا ہے یہ اس کو ثابت کر لے وہاں پہ آکے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی گورننر صاحب جو ہے وہ جرگو میں بیٹھ کر ایدوزر بیٹھ کے جو پولٹیکل بحرات دے رہے ہیں تو آئینی طور پر تو یہ کر بھی نہیں سکتا اس کا ایک کام ہی نہیں ہے یہ ویلیشن کر رہا ہے اور اس کی حیثیت بھی نہیں ہے اس کو اوپر سے بلاول اور زداری کہتے ہیں کہ تم اس کو تنگ کرو تم اس کو بیان دو یہ پہلے بیان دیتا ہے پھر جا کے جب میں تھوڑا سا یہاں سے پریشر ڈالتا ہوں تو پھر جا کے کہتا ہے ان کو بانٹ مینڈٹ چوروں کے ساتھ مل کے جو اس مل پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس مل کی جمہوریت پہ اس میں پیورس پارٹی کو دے دیا ہے یہاں پر ایک گورنر کیونکہ ہمارے صوبے کے ساتھ تو ہمیشہ ایکسپیرمنٹس ہوتے ہیں ایک ایسی پارٹی کو کہ جن کی کتنی بھی میجارٹی چھوڑ دے ووٹ نہیں ہے یہاں پر وہ بھی فارم فورٹی سیون کو ہرے سارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ایک گورنر دے دیا گیا ہے تو اب وہ بیچارہ ویلہ ہے اس کو میرے خیال میں راست نہیں آ رہا جس طرح میں نے اس کو بند کیا ہے وہاں پہ کے پی ہاؤر اسلام آباد میں یا یہ فارغ ہوا ہے گورنر ہاؤس جو تھا کے پی ہاؤس بان گیا رہتے ہیں گلی والا اب یہ چاہتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کرنے کی یہاں پہ ایک سمری آر ایڈی آئی ہوئی ہے پرانی پڑی ہوئی ہے کہ یہ گورنر ہاؤس بھی جو ہے نا یہ بھی کے پی گورنمنٹ خوالے کیا جائے تو پھر کسی این ایکسی میں جائے گا یا کہ رہے کے گھر میں جائے گا اس کو عزت راست نہیں آ رہی ہے اوہ بھائی بڑا درہ بڑا درہ گورنر ہاؤس ہے بڑے مزار ڈرائنگ روم ہے ٹک ٹاک بنایا کر اسے ہاں تو بناتا ہے ڈیلی ایک ٹک ٹاکر پجاب میں بیٹھی ہے ٹک ٹک ٹاکر یہاں پہ چھوڑا ہوئے ٹک ٹاک بنا لے اس ڈرائنگ روم میں جیتی بنا نہیں ہے وانا اس ڈرائنگ روم سے بھی جائے گا اس بیڈروم سے بھی جائے گا